ناظرین اسلام علیکم میں آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں اللہ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ لے کر آئی ہوں رشتے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں ہمارے پاس مختلف لوگوں کے رشتے موجود ہیں جن میں مرد حضرات بھی ہیں اور کچھ خواتین بھی اگر آپ بھی اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس بوکس کے اندر اپنی ساری تفصیل بیان کر دیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر دیں تو چلیے آج کے رشتے کی طرف چلتے ہیں آج کا رشتہ جس لڑکی کا ہے اس کی عمر 27 سال ہے تعلیم ان کی بھی یہ ہے مگر افسوس کے یہ طلاق یافتہ ہیں شادی ان کی چار مہینے تک رہی مگر میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات شروع ہو گئے جن کی وجہ سے ان کے درمیان الیدگی ہو گئی یہ بغیر بچے کے ہیں یعنی ان کی اولاد کوئی نہیں ہے ان کا تعلق لہور سے ہے لڑکی کے والدین کی خواہش ہے کہ ان کے دمات کا تعلق اچھے اور شریف گھرانے سے ہو لڑکا پڑا لکھا ہو اور اچھی جوب بھی کرتا ہو اگر جوب نہیں کرتا تو کوئی اچھا سا کاروبار کرتا ہو مگر کیونکہ لڑکی کو پہلے سے طلاق ہوئی ہے اس لئے لڑکی کے والدین کافی ڈھرے ہوئے ہیں کہ انہیں دوسری بار بھی ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے اس لڑکی کے والدین کو شک تھا کہ اس لڑکی کے پہلے خامن نے دو شادیاں کر رکھی تھی اس لئے اب یہ بہت ڈھرے ہوئے ہیں کہ کہیں دوبارہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ایک تو ہمارے معاشرے میں لوگ چھوٹ بول کر رشتے کر لیتے ہیں مگر بعد میں جب چھوٹ سامنے آ جاتا ہے تو پھر کئی قسم کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنے آپ کو اس رشتے کے لئے موضوع سمجھتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی صحیح تفصیل نیچے کمنٹس باکس میں بیان کر دیں کوئی بھی غلط یا چھوٹ مت بولیں جو صحیح بات ہے وہی بیان کریں جن لوگوں کی تفصیل صحیح ہوگی ہم ان سے رابطہ کر کے ان کو مزید اس رشتے کے بارے میں بتا دیں گے آپ کی جو بھی مہینے کی آمدنی ہے وہ آپ نے صحیح بیان کرنی ہے اگر آپ نے پہلے سے شادی کی ہے تو اس کو بھی مت چھپائیں کیونکہ لڑکی کے والدین نے کہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کو پہلے سے طلاق ہوئی ہے اس لئے ایسے مرد حضرات جو طلاق یافتہ ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مگر لڑکی کے والدین کی یہ شرط ہے کہ لڑکے کی کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لڑکی کے پاس بھی کوئی بچہ یا کٹ سوارا نہیں ہے والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکے کی عمر چالیس سال تک تو اچھا ہے لڑکے کا اپنا گھر ہونا لازمی ہے جو لوگ اپنے آپ کو اس تشتے کے لیے موضوع سمجھتے ہیں وہ اپنی ساری تفصیل کمنٹس باکس میں بیان کر دیں صرف وہی لوگ رابطہ کریں جو سنجیدہ ہیں دل لگی کرنے والے لوگوں کو نہ تو اپنا ٹائم برباد کریں نہ کسی اور کا ہمارا مقصد دو گھروں کو آپس میں ملانا ہے تاکہ لوگ اچھی اور کامیاب زندگی کا آغاز کر سکیں کسی کے گھر کو آباد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور سواب کا کام ہے جب دو فیملیوں کے درمیان رشتہ تیپا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرد کی بات ہوتی ہے اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر دیں